بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں گی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دادا عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کفالت میں لے لیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا کے گوشہ آفیت میں پرورش پانے لگے دادا عبد المطلب اپنے پوتے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھ کھلاتے حضرت عبد المطلب کے لئے کعبہ کے سائے میں ایک کالین بچھایا جاتا تھا وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس کالین پر بیٹھتا نہیں تھا چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس کالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس کالین پر جا بیٹھتے اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے آپ کی عمر نو سال کے قریب ہو چلی تھی آپ کے چچا عبد المطلب کے عدب کی وجہ سے آپ کو اس کالین سے ہٹانا چاہتے تو عبد المطلب کہتے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے آپ کی باتیں سن سن کا حد درجہ خوش ہوتے رہتے کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور میری عارضو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو اس کے مزاج میں طبعی طور بلندی ہے اس کی شان نرالی ہوگی یہاں تک کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی آپ نابینا ہو گئے تھے ایسی حالت میں ایک روز وہ اس کالین پر بیٹھے تھے کہ آپ تشریف لے آئے اور سیدھے اس کالین پر جا پہنچے ایک شخص نے آپ کو کالین سے کھینچ لیا اس پر آپ رونے لگے آپ کے رونے کی آواز سن کر عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کالین پر بیٹھنا چاہتا ہے ہم نے اسے کالین سے اتار دیا ہے یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میرے بیٹے کو کالین پر ہی بٹھا دو یہ اپنا رتبہ پہچانتا ہے میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو اور اس کے بعد کسی کو نہ ملے اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو کالین پر بیٹھنے سے نہیں رکا ایک روز بنو مدلچ کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لئے آئے ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے بنو مدلچ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا یہ لوگ قیافہ شناس تھے آدمی کا چہرہ دے کر اس کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کرتے تھے انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت کریں اس لئے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اس بچے کے پاؤں کا نشان بلکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے اس قدر مشابت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی ہمارا خیال ہے یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا اس لئے اس کی حفاظت کریں ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں حجر اسوت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آگئے ان میں ایک پادری بھی تھا اس پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اس کی یہ یہ نشانیاں ہوں گی ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا پادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر آنکھوں اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا وہ نبی یہی ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں اس پر وہ پادری بولا تب یہ وہ نہیں اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نہ آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی ہیدہ بن معاویہ رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا وہاں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بڑا اور بہت لمبے کتکہ تھا وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیر دے اور اسے میرا دست و بازو بنا دے میں نے اس بڑے کو جب یہ شیر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب بن حاشم ہیں انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے ہیں لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لئے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بند ابو سیفی تھا وہ کہتی ہیں قریش کئی سال سے سخت کہہ سالی کا شکار تھے بارشیں بلکل بند تھیں سب لوگ پریشان تھے اسی زمانے میں میں نے خواب دیکھا کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگو تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی یعنی خوب بارشیں ہوں گی سر سبزی اور شہدابی ہوگی تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے کت کا ہو گورے رنگ کا ہو اس کی پلنکیں گھنی ہو بھویں اور عبرو ملے ہوئے ہو وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگیں وہ ہجرِ اسوت کو بوسا دیں پھر سب جبلِ ابو قیس پر چڑ جائیں پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئیں چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے ہر خاندان سے ایک آدمی آیا ان سب نے شرائط پوری کی اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑ گئے ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے آپ اس وقت نو مر تھے پھر عبد المطلب آگے بڑے اور انہوں نے یوں دعا کی اے اللہ یہ سب تیرے غلام ہیں تیرے غلاموں کی اولاد ہیں تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہیں ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے ہم مسلسل قہدسالی کا شکار ہیں اب اونٹ گائے گھوڑے خجر اور گدھے سب ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بننا ہی ہے اس لئے ہماری یہ خوشک سالی ختم فرما دے ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادہ بھی عطا فرما دے ابھی یہ دعا مانگ ہی رہتے کہ بارش شروع ہو گئی وادیاں پانی سے بھر گئیں لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مذر کی قریبی بستیوں میں بلکل نہ ہوئی اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اس سلسلے میں بات چیز شروع ہوئی ایک سردار نے کہا ہم زبردست کہت اور خوشک سالی کا شکار ہیں جبکہ قریش کو اللہ تعالی نے بارش عطا کی ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں اگر وہ ہمارے لئے دعا کر دیں تو شاید اللہ تعالی ہمیں بھی بارش دے دے یہ مشورہ سب کو پسند آیا چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے انہیں سلام کیا پھر ان سے کہا اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خوشک سالی کا شکار ہیں ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے اس لئے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا اچھی بات ہے میں کل میدانِ عرفات میں آپ لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا دوسرے دن صبح صویرِ عبد المطلب میدانِ عرفات کی طرف روانہ ہوئے ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے عرفات کے میدان میں عبد المطلب کے لئے ایک کرسی بچھائی گئی وہ اس پر بیٹھ گئے حضورِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی کہ اے اللہ چمکنے والی بجلی کے رب اور کڑکنے والی گرج کے مالک پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے یہ قبیلہ قیس اور قبیلہ مذر کے لوگ ہیں یہ بہت پریشان ہیں ان کی کمرے جھک گئی ہیں یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جانو مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں پس اے اللہ ان کے لئے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لئے رحمت اتا فرما تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تقلیف دور ہو جائیں حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ ایک سیاح بادل اٹھا عبد المطلب کی طرف آیا اور اس کے بعد اس کا رخ قبیلہ قیس اور قبیلہ بنو مذر کی بستیوں کی طرف ہو گیا یہ دیکھ کر عبد المطلب نے کہا اے گروہ قریش اور مذر جاؤ تمہیں سہرابی حاصل ہو گئی چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو وہاں بارش شروع ہو چکی تھی اور پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ ان کی زمینیں سر سبز و شاداب ہو گئیں جزاک اللہ